ملٹی پپر چینل کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہیٹ کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تب بہت ساری پاک سلام علیکم صلی اللہ سبحان اللہ میتوکی رفیز ویلکم کرتی اپنی ملٹی پپر چینل پر اور آج آپ کو بھگارے بیگن جو ہے بنانا سکھاؤں گی اور بہت ہی آسان طریقے سے سکھاؤں گی تو ہم سب سے پہلے اس میں کاشکاش لے لیں گے کاشکاش کو دھو لیا ہے دھو کے اس کو ہلکا سکا لیا ہے تو آپ اس کو دھو لیجیے گا کیونکہ اس میں کنکر مٹی ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم نے کاجو لیا ہے کاجو کے جگہ تیل ممپھری وہ لے سکتے ہیں اگر نہیں ہے کاجو تو اور اس کے بعد ہم نے ہی لیا ہے زیرا ون ٹیبل سپون زیرا لیا ہے بھنیا ون ٹیبل سپون لیا ہے اور ون ٹیبل سپون جو ہے گریٹس کوکونٹ یعنی ناریا لیا ہے اور پھر اس میں جنجر اور گارلک پیسٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون ون ٹی سپون جو ہے ہم نے سالٹ لیا ہے ون ٹی سپون رہد چلی اور ہاف ٹی سپون جو ہے تربری اس کے بعد ہم نے رائے لے لیا ہے 1 تی سپون اور میتھی دانا 1 فور تی سپون لیا ہے تو بیگن ہم نے لے لیا ہے 600 گرام کے قریب اور بہت زبردست فریقے سے اس کو کٹ کر لیں جیسے میں نے یہ چار ٹکڑے کر لیا ہے اس کے اور اس کو پانی میں جو ہے نمک کے پانی میں اس کو میں نے ڈیپ کر دیا ہے تو آپ اس کو جب نمک کے پانی میں ڈیپ کریں گے تو اس کے کڑاوہارٹ بن سب چیز ختم ہو جائے گا تو چلیں آپ فلیم کی طرف ان سب کو بھون لیتے ہیں روز کر لیتے ہیں پھر دکھاتے آپ کو ہم فلیم کی طرف آگیا ہے اور ہلکی دھیمی سی آنچ ہم نے اس میں رکھ دی ہے تو ویورس سارے مسالوں کو روز کریں گے اس میں لائے رحمان رحم کر کے اب ہم کاش کاش کو روز کر رہے ہیں اور اس میں ہم ڈال دیں گے جو کوکلٹ پاورڈر یعنی کہ گریٹڈ برادہ یہ ڈال دیں گے ہمیں گریٹڈ ڈالیا ڈال دی ہے اس کو تھوڑا سا پھلا لیتے ہیں کوکلٹ ہم نے گریٹڈ ڈال دیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا کاجو یہ جو ہے ہمارا کاجو 8 سے 10 دست دینے آپ کاجو اس کو بھی ڈال دیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم زیادہ اس کو روز نہیں کریں گے اس میں ہم یہ سب چیز کو ڈال دیں گے اور پھر ہم اس میں جو ہے یہ بھی ڈال دیں گے میتی دانا اور رائے سب کو ہمیں ہلکا سا روز کرنا ہے اس میں ہم نے یہ ڈالنا ہے زیرہ اور ثابت ہلیا سب کو روز کریں ون منٹس ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ ہو گیا ہے آپ ایک سو دو منٹس اس کو تھوڑا سا جو ہے روز کر لیں تو میرا ون منٹس ہو گئے بس اب ہم سارے مسائلیں نکالیں گے اور اس کو ہم دکھاتے ہیں آپ کو تو بھی برس ان سب کو جو ہے گریٹ کر لیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے برس ہم جو ہے بیگن کو فرائی کر لیتے ہیں بسم لہ رما نہیں کرتے ہیں تو بی برس ہم اس کو برس ہم نے سارے بیگن ڈال دی ہیں آپ کو تھوڑا سا چلا لیتے ہیں بسم لہ رما نہیں کرتے ہیں اور بہت اچھی طریقی سے ہو رہے ہیں اس کو لٹ فلٹ کر لیتے ہیں اور جو ہونے دیتے ہیں تو بی برس اس کو ہمیں پھر اور ایک بار چلا لیتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہو رہے ہیں تو ایک بار اور تھوڑے خلٹی کر لیتے ہیں لٹ فلٹ کر لیتے ہیں سب چیز کر لیا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہو جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہو جا رہا ہے یہ بہت زبردار ان سب کو کر لیتے ہیں ملتے ہیں آپ سے تو بی برس اتنا ہی ہم کریں گے باقی ہم مسالے میں بھونیں گے اور بہت دکھائیں گے تو بس یہ گیتنا ڈن اور باقی ہم مسالے میں بھونیں گے بی برس فلیم کی طرف آگئے ہیں اور ڈرائی لیف یعنی کہ کڑی لیف ڈال رہے ہیں بسم اللہ رمادہ ہی کر کے ساتھ سے آٹھ آدھت کڑی لیف ڈال دیا ہے میں نے ڈرائی کر کے رکھ لیتی ہوں آپ بھی رکھ لیے تو چلیں اب اس کو تو بی برس اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اب ہم ڈالتے ہیں جنجر اور گالک پیسٹ تو بی برس جنجر اور گالک پیسٹ ڈال دیتے ہیں اور سب کو مکس کر لیتے ہیں تو بی برس یہ اچھی طریقے سے ہو گیا ہے جنجر اور گالک پیسٹ آنین پیسٹ کو ڈال دیتے ہیں یہ ون میڈیم سائز کی آنین کی اس کو میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اس کو ڈال کے ہم پکا لیں گے اب ہم نے جتنا سب چیزوں کو روشٹ کیا تھا وہ سب ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو پیسٹ کے لیا ہے اور میں نے سیلوے پیسٹ ہے آپ چاہے پر بلانڈر کو پیسٹ لیں تو میں نے اس کو سیلوے پیسٹ ہے تاکہ ٹاز ڈوبالا ہو تو بہت زبرداش پیسٹ اسی کا پانی تھوڑا سب ڈال کے اس کو ملا لیں گے تو بہت اب ہم جو جو ہے پاڈر مرچ یعنی کہ ریڈ چلی پاڈر ڈالیں گے ٹرمیک اور سالٹ اس سب کو ڈال دیں گے اب اس کو اس میں ملا لیں گے پاڈر ڈال دیں گے اور تھوڑا سا چمچ چلا لیں گے ڈبرداش پاڈر پاڈر چمچ 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 اب اس کو چمچ چلا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اللہ کا نام لے کے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس پر تھوڑا سی لیڈ لگا دیں گے پھر ہم املی کا پلپ ڈالیں گے اور اسی پائنٹ پر اپنے نماز اور چیلی سب چک لینا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا ماشاءاللہ بڑی اچھی خوشبویں آ رہی ہیں تو آپ بھی ایسی پکائیے گا اپنے گھر میں بہت ہی زبردست اب اس میں لیڈ لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اور اس پانچ سے دس منٹ سلو آج پہ رکھ دیں گے ماشاءاللہ سے یہ ہو گیا اور دس منٹ ہو گئے تو یہ گل گیا ہے اب اس پائنٹ پر ہم املی کا پلپ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ کو جتنا کھٹا پسند ہو اسے ساتھ سرپ ڈال سکتے ہیں میں ابھی دیکھتی ہوں اس کو روک کر کہ اگر کھٹا مجھے کم لگ رہا ہے تو میں ڈال دوں گی اور میری املی ذرا کھٹی تھی آپ اپنے حساب سے ڈال لیجیے گا تو ابھی ورس میں نے چکے دیکھا جب پورا ہی ڈالنا پڑے گا میں پورا ڈال دیا تو ابھی ورس اب ہم چمت چلا لیتے ہیں اور اس کو چلا کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست ابھی میں نے چکے دیکھا تو کھٹا بلکل پرفیکٹ ہے اپنے حساب ساپ رکھ لیجیے گا اور بس ہم اس کو پھر آپ سے بلتے ہیں اس کو پکنے دیتے ہیں اور پھر اس کو ڈن کرتے ہیں پرس پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو ہم نے لڈ لگا کر اب اس کو اوپن کر رہے ہیں بس اب یہ ہو گیا ہے اب ہم فلم کو کرتے ہیں آف اور ڈش آؤٹ کرتے ہیں پرس آخر ڈن ہو گیا بہت ہی یمی بہت ہی جاتی تو آپ اسی میتھرڈ کو فالو کریں گے تو بلکل صحیح ہوگا اگر آپ نے نمک نہیں ڈالا اس کو بھگوتے وقت تو آپ نے بھگوتے وقت نمک ضرور ڈالنا ہے تو بیگن جو ہے کڑھے کسیلے رہ جاتے ہیں اور پھر وہ کالے بھی ہو جاتے ہیں تو اس میتھرڈ کو فالو کریں گے تو بلکل بھی نہیں ہوں گے تو آئی ہوپ آپ کو مزن آئے تو اسے لائک اینڈ شیئر سبکرائب اپنے فیملی فرنٹ میمبر کے س ضرور کیجئے گا اور دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ نگے دار